ہیلو فرنس سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو دیکھیں ابھی میرے روز میں کتنی اچھی بلومنگ ہو رہی ہے تو جو بھی روز ابھی کھلے ہوئے ہیں اس کے کلرز میں آپ کو دکھاتی ہوں باقی سارے پلانٹس ابھی کلیوں سے بھرے ہوئے ہیں ابھی سارے پلانٹس میں بہت ہی ساری کلیاں آئی ہوئی ہیں تو جو کھلے ہوئے وہ ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہو تو یہ دیکھیں یہ میرے یلو والے جو روز ہے اس نے ونٹر میں فلاورنگ نہیں کی لیکن ابھی ان میں کلیاں آئی ہوئی ہیں اور فلاورنگ بھی کر رہے ہیں ابھی میرے سارے پلانٹس میں کلیاں آئی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں کتنا بڑا سا بلوم ہے بہت ہی اچھا سندر سا کلر بھی ہے اس کا اور یہ دیکھیں منیچر والے روز ہے پنک کلر والے تو اس میں بھی پورے بھر بھر کے کلیاں آئی ہیں اس میں فلاورز ایسی زیادہ کلتے ہیں اور اس میں اور بھی زیادہ کلیاں بھی بنی ہوئی ہیں تو اگر آپ روز سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیو چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ روز پر ریلیٹڈ میں کوئی ویڈیو ڈالوں تو دیکھیں آج میں یہ پانی ڈالنے والی ہوں پلانس میں اور اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے والی ہوں آگے ویڈیو میں کہ یہ کیا ہے اور ہمیں پلانس کو دینا کیوں ضروری ہے کن کن پلانس میں میں دوں گی تو دیکھیں یہ ہے ساف فنگی سائیڈ تو اسی کا پانی میں بنانے والی ہوں آج اپنے پلانس کو دینے والی ہوں تو ساف فنگی سائیڈ کے جگہ آپ ٹریکوڈرما یا ہلتی پاوڈر کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو بھی فنگی سائیڈ پاوڈر آپ کے پاس ہے تو دیکھیں میں نے پچیس لیٹر کے بکٹ میں لگ بھگ چار چمچ میں نے اس فنگی سائیڈ کو ڈالا ہے کہ یہ بہت زیادہ پلانس ہے اور آج میں سب میں یہ دینے والی ہوں ونٹر میں اور رینی سیزن میں ہم فنگی سائیڈ رکھتے ہیں اور ہم اپنے سارے پلانس کو فنگی سائیڈ دیتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر ہم پانی سپری کرتے ہیں لیکن ہمیں اس طرح سے اس پانی کو گملے میں بھی دینا ہے اور گرمی میں کیوں دینا ضروری ہے اسپیشلی ابیں مارچ اور اپریل کے مہینے میں چلیے میں اپنے پلانس کو دکھاتے ہوئے آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو ابھی اپنے دینا کیوں ضروری ہے اور مہینے میں ایک بار آپ اس پانی کو ضروری دیجئے اپنے پلانس میں چلیے آپ اپنے پلانس کو دے رہے ہیں سب سے پہلے میں اپنے روز کے پلانس کو دے رہی ہوں تو ابھی کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جو مٹی ہے روز پلانس کے اور اسپیشلی جو مٹی کے گملوں میں ہے اس کی مٹی بہت زیادہ جلدی سوک جاتی ہے اور جیسی مٹی سوکتی ہے تو پلانس کے جو پتے ہیں وہ جھوک جاتے ہیں کلیاں بھی جھکنے لگتی ہے تو جس کی وجہ سے ہم گملے میں بہت زیادہ ہی پانی ڈالتے ہیں سب سے جب ہم اسے وارٹرنگ کرتے ہیں تو کبھی کبھی اس میں اوبر وارٹرنگ کا بھی ڈر ہوتا ہے ہمارے پلانس میں جس کی وجہ سے ہمارا پلانٹ خراب ہو جاتا ہے اور روز کے پلانس کے زیادہ تر مرنے کے کارن فنگس ہی ہوتے ہیں اس لئے ہمیں روز پلانٹیں تو بلکل ہی آپ ایک مہینے یا بیس دن میں بھی یہ پانی دے سکتے ہیں پھر دیکھیں نیکسٹ ہے آرڈینیمز آرڈینیمز بھی ہمارے بہت زیادہ پانی برداشت نہیں کر پاتے ان میں بھی بہت زیادہ جلدی روٹ اور فنگس لگتے ہیں تو اس پانی کو دیکھیں ابھی میں تھوڑا تھوڑا سارے گملے میں دے رہی ہوں کیونکہ میرے گملے میں بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ابھی لیوز یا برانچز گروت نہیں ہوئی ہے تو تھوڑی تھوڑے میں ان میں دے رہی ہوں اور دیکھیں میرے جو سیڈلنگز ہیں ان میں تو آپ کو ضروری دینا ہے تھوڑا تھوڑا پانی فنگی سائیڈ والا جس سے کی یہ بچے رہے کیونکہ یہ بہت زیادہ پرون ہوتا ہے فنگی سائیڈ کے ان کو کم پانی دو تو بھی یہ کمزور ہو جاتے ہیں زیادہ پانی دو تو بھی فنگس کا ڈر ہوتا ہے اس لیے اس میں بھی آپ یہ پانی ضرور دیجے جو آپ کی چھوڑی چھوڑی سی سیڈلنگز ہیں ان کو بھی بچانا بہت ضروری ہے اور دیکھیں میں ان کو اس طرح سے نہلاتے ہوئے پانی دے دے رہی ہوں جس سے پتوں پہ بھی پانی چلے جائے گی تھوڑی تھوڑی یہ دیکھیں پینسی کا پلانٹ جو سیزنل پلانٹ ہے تو یہ بہت چھوٹے سے گملے میں لگا ہوا ہے تو چھوٹے سے گملے میں ہونے کے چلتے ہیں ان کی پانی بہت جلدی سوک جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ شام کوئی پانی دینے پڑتا ہے اور سیم حال ہوتا ہے پٹونیا کے پلانٹ کے ساتھ یہ بھی چھوٹے چھوٹے سے گملے میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں بھی دو بار پانی دینے ہوتا ہے اور شام میں پانی دینے کی وجہ سے کبھی کبھی پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور ہمارے پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو ونٹرز میں یہ دکت نہیں آتی ہے کیونکہ اس طرح میں ایک بار پانی دینے پلانٹ کے لئے کافی ہوتا ہے دھوپ زیادہ تیز نہیں ہوتی ہے لیکن گرمیوں میں دھوپ زیادہ تیز ہونے کی وجہ سے مرزو ہے بٹی وہ بہت جلدی سوک جاتی ہے اس لئے ہمیں دو بار پانی دینا پڑتا ہے اس لئے ہمیں پانگی سائیڈ والا پانی بیچ میں ضرور دینا چاہیے پلانٹ کو اور اسے آپ کو اپنے سارے پلانٹ پر دینا چاہیے اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے پلانٹ کو بلکہ ہمارے پلانٹ بچتے ہیں تو پرکوشن زیادہ سہی ہے تو یہ دیکھیں اپنے بیگم بہار کے پلانٹ میں بھی میں دے رہا ہوں اگر ویڈیو اچھا لگاو فرنس انفرمیٹیو لگاو تو لائک اور شہر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تھانکیو فور وچنگ فرنس